لاہور جلسے کے حوالے سے سلمان اکرم رازا کی زیر صدارت پی ٹی آئی کا ہم حسنان تحریک انصاف کا کل لاہور میں ہر صورت جلسہ کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف نے جلسے سے متعلق حکم تملی تیار کر لی ہے تفسیرہ جانے کے طیب صیف سے طیب بتائے گا جی اسلام بعد جلسہ کے بعد جلسہ کے اوپر سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی نظریں لگی ہوئی ہیں وہ لاہور کا جلسہ ہے جس حوالے سے تحریک انصاف کا جو مشاورتی جلسہ ہے وہ ہوا ہے جس کی سربائی سلمان اکرم راجہ نے زوم میٹنگ سے کی ہے اور تحریک انصاف کا کل ہر صورت میں لاہور میں جلسہ ہوگا یہ اس جلسہ کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو اپنی حکمت عملی ہے انہوں نے وہ بھی بنا لی ہے اور کہا گیا ہے کہ طریق انصاف کل پرامن جلسہ کرے گی مختلف شہروں سے آنے والے کافلوں کو جہاں بھی رکا گیا وہیں جلسہ شروع کر دیں گے کارکنان کو پولیس کے سامنے پرامن رہنے کی حدایت بھی کی گئی ہے جبکہ طریق انصاف کی قیادت کو کارکنان کی کارڈی کے ہمرا ساؤنڈ سسٹم اور لائٹنگ سسٹم لانے کی حدایت جو ہے وہ بھی کی گئی ہے ان کا کہنا تک امید ہے کہ آج لاہور آئی کورٹ سے جلسے کی اجازت مل جائے گی جلاس میں رہنماؤں نے اس حوالے سے گفتو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ منارے پاکستان کی بجائے شہر سے باہر اجازت ملنے کی صورت میں بھی حکمت عملی بنا لی گئی ہے منارے پاکستان میں جلسہ کا سٹیج کنٹینر لان لگانے بھی آ گیا تو موبائل جلسہ کیا جائے گا اس حوالے سے تمام طرح فیصلے کر لئے گئے ہیں اور تمام طرح رہنماؤں کو حدایت نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور حدایت کی گئی ہے کہ کارکران کوئی بڑی تعداد کو لے کے جلسہ کا پہنچے بہت شکریہ دیں گے